اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیونٹینٹھ لیکچر ہے بیٹے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس ایم اینڈ آر ہے یوز آف اس ایم اینڈ آر اس ایم اور آر کا استعمال اب بات یہ ہے کہ اس ایم اینڈ کا جو استعمال ہے یہ کب کرتے ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کس کان سے پروناؤنس کے ساتھ لگے گا ایم کن پروناؤنس کے ساتھ لگے گا اور آر کن پروناؤنس کے ساتھ لگے گا پرسنل پروناؤنس یقیناً آپ کو یاد ہوں گے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں پڑھے تھے اب ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو ہم آئی کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں پہلے پرسنل پروناؤنس آپ کو ایک بار میں یاد کروا دوں آپ کو تاکہ آپ کے ریوائی سوچیں آئی وی یو ہی شی اٹ نیم نیم بھی کہہ سکتے ہیں ان دے ہی شی اٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے دے تھرڈ پرسن پلورل ہے اور آئے آپ کا فرس پرسن سنگلر ہے وی فرس پرسن پلورل اور یو اس سیکنڈ پرسن بکوز آپ سن رہے ہو تو یہ آپ سیکنڈ پرسن ہوں گے آپ کی ریویشن کے لیے میں نے ان کو ریوائیز کر دیا ہے تو دیکھئے گا آئی سے ہم شروع کرتے ہیں ایم کے ساتھ لگے گا آئی وی کے ساتھ آر اور یو کے ساتھ بھی لگے گا آر اس کے بعد آر آپ کا آئی وی یو کے بعد ہی شی اٹ یہ تھرڈ پرسن آپ کے سنگلر آگئے اب تھرڈ پرسن سنگلر میں آپ کا نیم بھی کسی کا ہو سکتا ہے پرناؤنس سے ہٹ کر ہم بات کریں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈویجن کی کہ ہم اس کن کن کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اگر کسی نیم کسی کا نیم بھی آ جائے گا سنٹینس میں تو اس کے ساتھ بھی اس ہی لگے گا اور اگر دے ہوگا تھرڈ پرسن پلورل جس کو ہم کہتے ہیں تو دے کے ساتھ بھی آر لگے گا اور اگر نیم زیادہ ہو جائیں گے تو وہ بھی دے ہی کی مطلب یوز میں آئے گا مطلب دے کی طرح وہ بھی پلورل فارم میں ہی ہوگا تو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس طرح کر کے ہم اپنے پرسنل پرناؤنز کو ان کے ساتھ اس ایم اینڈ آر کا آئی کے ساتھ ایم ہو گیا اور ان سب کے ساتھ آپ کا جناب ہو گیا آر اور یہ جو سنگلر ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا ہو جائے گا اس یوز ہو جائے گا ہم اپنا یہ ایک بنا سکتے ہیں کونسپٹ اپنے ذہن میں کہ جتنے بھی سنگلر ہوں گے سوائے آئی کے سنگلر ان کے ساتھ اس لگے گا اور پلورل فارم کے ساتھ آر لگ جائے گا پلورل کے ساتھ آر لگے گا بیٹے اوکے سٹوڈنس پلورل کے ساتھ آر ہو گیا سیکنڈ نیم آف یوزف اس ایم اینڈ آر اس ایم اینڈ آر کا دوسرا جو نام ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے سیمپل پریزنٹ ایٹ کن آلسو بی کال سیمپل پریزنٹ کیونکہ یہ پریزنٹ سے متعلق سنگ ٹینسز جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمارا مدد کرتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر ایک جملہ ہم لے لیتے ہیں وی آر کلاس فیلوز وی آر کلاس فیلوز ہم ہم جماعت ہیں ہم سب ہم جماعت ہیں ہم جماعت ہیں کلاس فیلو کا مطلب ہوتا ہے ہم جماعت ہونا اور یہ جو بھی ہے یہ آپ کا ہم کے ٹانسلیشن ہوگی آپ you are very bold you are very bold are you are very brave آپ بہت بہادر ہیں آپ بہت بہادر ہیں ہم بتا رہے ہیں کچھ right تو ایسے سنٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ پرسنل پرناؤنز یا سبجیکٹ کے بعد is m and r کا استعمال کر کے ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ڈیسے پہنے کے لیے میں ہم بیمار ہوں آج میں بیمار ہوں اس میں آئی کے ساتھ ایم اپنے لگا لیا اس پرسنل پرناون کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ پلورل یہ ہم نے جو پڑھا تھا اور آئی کے ساتھ ہم نے ایم لگا لیا چیک ہو گیا اور اسی طرح ہی he is not happy وہ خوش نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے اب آپ نے دیکھا one we have three one two and three and four examples ہمارے سامنے چار مثالیں ہیں ان four examples کے اندر ایک جو خاص بات ہے آپ اس میں دیکھئے گا وہ خاص بات کیا ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ ہمیں ان sentences میں کوئی ایک بھی ایسا sentence نہیں نظر آ رہا جس کے اندر verb موجود ہو جس کے اندر verb موجود ہو ایسے sentences جن میں verb موجود نہیں ہوگا adjective ہو سکتا ہے وہ جملے وہ sentences آپ کے simple present کہلائیں گے وہ sentences آپ کے simple present کہلائیں گے تو ان کی translation کے لیے اب pronoun کے بعد subject کے بعد only صرف اور صرف آپ is am اور are استعمال کریں گے لیکن ایک بات جو ہے وہ جملے جو اردو میں ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ لفظ ہے ہوں ہے یا ہو ہو یہ وہ آپ کے words ہیں اردو میں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے مثال کی طور پر آپ کے سامنے ایک بک پڑی ہوئی ہے اور آپ کہنا چاہتے ہو کہ یہ میری کتاب ہے means کہ ابھی بھی آپ ہی کی کتاب ہے آپ نے کسی کو نہیں دے دی یا آپ اس کو پاس کر کے وقت گزار نہیں چکے ہو اور وہ کتاب اب آپ کی ملقیت سے نکل نہیں گئی ہے بلکہ آپ ہی کی ملقیت میں ابھی تک ہے تو آپ کہتے یہ میری کتاب ہے ابھی بھی آپ ہی کی ہے تو ایسے میں بھی آپ یہ کہو گے کہ this is my book یہ میری کتاب ہے آپ نے اس میں بھی helping is لگا دیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کوئی verb نہیں آیا verb تو آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو already بتایا ہوا ہے کہ verb is an action word کہ verb جو ہوتا ہے وہ ایک action word ہوتا ہے آپ کو یاد آنی کے لیے میں ایک بار بتا دیتا ہوں کہ verb کیا ہے action word ہے action کیسا ہے جب آپ کہتے think to you see somebody is thinking آپ دیکھتے ہو کوئی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو جو action آپ کی آنکھوں کے سامنے آجائے وہ word جو ہوتا ہے جو action آپ کو دکھا دے جو word verb کہلاتا ہے اور ایک اور میں نے آپ کو verb کی پہچان بتائی تھی کہ verb ایسے لفظ کو بھی کہتے ہیں کہ جو اردو کے sentences کے اندر موجود لفظ نام تبدیل کیا جا سکتا جس لفظ کو ہم نام تبدیل کر سکتے ہوں وہ word بھی وہ لفظ بھی verb کہلائے گا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لکھنا میں لکھ رہا ہوں ٹھیک نا جی وہ جا رہا ہے وہ چلا گیا وہ سو گیا ٹھیک نا جی اور میں یعنی یاد کرنا سونا کھا سے کھانا یہ جو word نام تبدیل ہو سکتے ہیں they are called in order verb یعنی fail ان کو ہم verb اور fail کہتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو revision کے لئے بتا دی لیکن ہمارا جو topic چل رہا ہے وہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے cases and sentences جن میں verb نہ ہو ان کو ہم simple present کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو use of is am and are کہہ سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے کیا ہم ایسے sentences کو negative بنا سکتے ہیں تو جی ہاں آپ ایسے sentences کو negative بنا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے how can we make them ہم ان کو negative کیسے بنا سکتے ہیں not is جواب یہ ہے کہ لفظ not is placed وہ لگا دیا جاتا ہے کہاں پر لگا دیا جاتا ہے بچو دیکھ گا میں بتاتا ہوں students not آپ لگائیں گے after is am are right اب is am اور are کے بعد not لگا دیں گے تو آپ کا sentence negative ہو جائے example یہ we are class fellows ہم class fellows ہیں اگر میں کہتا ہوں ہم class fellows نہیں ہیں تو what we will do we are not class fellows we are not class fellows یہ میں بتا ہوں example ہے we are not class fellows we are not class fellows ہم class fellows نہیں ہیں ایسے ہی ان sentences کو ہم interagative یعنی سوال ہی بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے اب ہی ہم جان نے لگے ہیں اب ہی آپ کو بتا جا رہا ہے کہ آپ interag ٹیو اس کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ ان کو interag بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ جناب وہ بن گیا جناب آپ is m and r کو وہ جو ہم نے جن کا use پڑھ ہے اوپر is m and r if you place is m and r in the beginning of a sentence r placed in the beginning in the beginning of a sentence to r v class fellows r v class fellows or آخر sign of interrogation sign of question mark right you will put آپ لکھ دیں گے جہا ہم class fellows ہیں بنانے کے لئے right are you my friend are you a brave why are you an honest person question جب بنانا ہے تو helping verbs کو is m and r کو جملے کے شروع میں لگانے سے یہ interactive بن گیا یہ ہمارا جناب آج کا lesson تھا مجھے امیدہ آپ کو بہت اچھے تریکھنے سے انشاءاللہ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نے اس کو زیادہ سمجھ نا ہے زیادہ یاد کرنا اور ایسا جملہ اس میں verb نہیں ہو تو آپ نے اس کو practice کرنی ہے negative بنانے کے لئے not لگانا ہے اور اس کو interactive بنانے کے لئے اس سے پہلے sentence کو شروع میں is m and r کو لگا لینا ہے تو آپ کا sentence بن جائے گا interactive اور آپ باتیں بھی کر سکتے چھوٹے چھوٹے جملوں بنائیں گے اور آپ پھر انشاء اللہ عزیز بلکل fluently انگلیش بول سکیں گے آپ ایسے ہوں گے جیسے جنب کمال کے انگلیش بول رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ مانگتی ہے محنت اور یہ مانگتی ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے چینل کے ساتھ لنکڈ رہے آپ ہمارے چینل کو واش کرتے رہیں تمام لیکچرز کو سنیے ڈیلی روٹین کے ساتھ اور ساتھ میں ایک نیکی بھی کیجئے وہ نیکی کیا ہے کہ اپنے تمام فرنڈز کو اس کا لنک شیئر کیجئے تاکہ آپ سارے دوست سمجھ سکیں سیکھ سکیں اور دیکھو آپ کو بولنے کے لئے کوئی بندہ بھی چاہیے ہوگا نا دیکھو اگر آپ سیکھ لیتے ہو اور اپنے فرنڈز کو شیئر نہیں کرتے تو آپ بولوگے کسے آپ کو تو بولنی آ جائے آپ پھر کسے بولوگے تو آپ کو پھر بولنے بڑھانا ہوں گے علم کو پھیلانا ہوگا علم روشنی اللہ حافظ اسلام علیکم